محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش حامدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور پیل نوٹفکیشن لازمیت بھائیں تاکہ ہماری لیٹس چینلی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپٹیر سنتی رہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ماہ کی بائیس تاریخ کو عمران حان اور ہمارے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ امریکہ کا دورہ کرنے جارے ناظرین یہ امریکہ پاکستان کے لیے بہت اہم آنے والے سالوں کا تعیم کرے گا کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے سالوں میں کیا حالات ہوں گے اب بھلا ہے ایری کرے امید تو چھیکی کرنے سے یہ لیکن دونوں لیڈر ایسے ہیں کہ نہ وہ پچی سے پڑتے ہیں دیکھ کے نہ یہ دونوں دبنگ لیڈر ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون کس پیابی ہوتا ہے ناظرین پہلے تو بات کریں گے کہ امریکہ نے جو ایران میں جنگ چھیڑی ہویا اس میں یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہو سکتا ہے کہ امریکہ کچھ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں اس معاملے میں تو ہم آپ کی ایکانومی کے معاملے میں مدد کریں گے ناظرین پاکستان اور امریکہ کی پہلے بھی ٹریڈ ہو رہی ہے چیخہ سے ٹریڈ ہو رہی ہے ہم کوئی مشینری ان سے منگواتے ہیں مطلب کیپیٹل گوڈز جو ہماری بڑی مشینری ہوتی ہے ہم ساری امریکہ سے منگواتے ہیں اور دوسری طرف ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں کارٹن، ٹیکسٹائل، لیدر جیکٹس، کارپیٹس اس طرح کی چیزیں ہم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یعنی ٹریڈ ہو رہی ہے دونوں ممالک میں ناظرین اگر ہم ایران کو دیکھیں تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ سے ہو چکا ہے دوہزار ایک دو میں جنرل پروزن شرف نے امریکہ کا ساتھ دے کر بہت بڑی گلتی کی پاکستان نے راستہ دیا امریکہ کو کیا افغانستان میں گس جائے اس کی وجہ سے افغان طالبان ہمارے حلاف ہو گئے افغانی عام شہری ہمارے حلاف ہو گئے اور اس کی وجہ سے پاکستان ایک جنگ کی صورت میں چلا جاتی صورتحال ہماری فوج نے بہت زبردر سپریشن کیا ہمارے تقریباً ستر ہزار نوجوانوں نے اپنی شہادت و نظرانہ پیش کی یا شہریوں نے بچوں گوڑوں اور تمہوں بہنوں نے تو دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ ہمارے اس کے بعد تارکات نہیں ٹھیک ہو سکتے تو اب بھی اگر ہمیں امریکہ ایران سے معاملے میں وزت مانگ رہا ہے تو ہم سے کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے امریکہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ ایران سے یہ ہمیں بارڈر دے دیں یہاں پہ ہمیں ائر بیس بنانے دیں اطلاعات ہمیں یہ یاری ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ بیس بنانے دیں ایران کے بارڈر کے قریب تاکہ وہ فوری ایکشن کر سکیں اور امریکہ یہ بھی نچاتا کہ پاکستان بلکل اس حطے میں رہا جائے کیونکہ ہماری جیوگرافک لوکیشن ہے وہ بہت کمال کیا ہم لنک ہیں تقریباً سارے ملکوں کے درمیان جو درشی میں چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں رشیہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہورنے جا رہے ہیں پوٹین جو ان کے ہیں انہوں نے امران ہان کو دعوت دیا کہ آپ آئیں پاگر رشیہ کا طورہ کریں تو ادھر امریکہ یہ نچاتا امریکہ اور روس آپس میں مخالف ہیں وہ ایسے کہ امریکہ بھی آمز کا بڑا ایک سپورٹر ہے رشیہ بھی ایک سپورٹر ہے تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ مارکٹ کیپچر کر کرتے اس لئے وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان اس باسکٹ میں چلا جائے چائنیز اور رشیہ والی میں چائنہ کے ساتھ بھی ان کا ترازہ چال رہا ہے اب پریڈ سینکشنز لگ رہی ہیں پبندیاں لگ رہی ہیں دونوں ممالک میں تو اب یہ دورہ وہ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں امریکہ ہم کیا اپنا وی انپوٹ کر پرتے ہیں وہاں پر کیا تعلقات بھی اچھی ہوں گے اور ہمیں کچھ دھینا میں نہیں پڑے گا بس لن کہ ہمیں اپنا موقع واضح کر دینا چاہیے کہ ہم کسی کی جنگ میں اب نہیں کودیں گے پہلے ہم نے اس کا بہت بڑا حامیہ ناظرین اندازہ کر چکے ہیں تقریباً اندازہ کا مطابق ہم نے دو سو ارب ڈالر کا نقصان ہوئے جدباک کے یہ سب کچھ جو افغان وار میں چلتا رہا پاکستان کے ساتھ اب بڑی مشکل سے ہم اس سے نکل رہے ہیں تو کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں دوبارہ ایسا بچکت میں بالکل بھی نہیں افورڈ کر سکتے اب اندازہ لگائیں کہ ہم چھ ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ بائیس سے لائی کو کیا صورتحال بنتی ہے جیسے ہی کوئی مزید اپ ڈیٹ آئی گی آپ کو اس سے اگاہ کیے رکھیں گے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اجازت دیجئے علانی کے پان ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تا حافظ